بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ مسلمانوں کے دوسری حلیفہ تھے حلفاء راشدین جو ہیں مسلمانوں کی جو چار حلیفہ تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے جو تھے حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور پھر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہوں شامل تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت مرفاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ تھے جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ حضرت عمر بن حتاب یا عمر بن حشام میں سوئی کسی ایک کو مسلمان بنا دی ٹھیک ہے تو انہوں نے تو دعا دونوں کی حق نہیں کی تھی لیکن یہ دعا جوتی حضرت مرفاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں جو ہی قبول ہوئی ٹھیک ہے اس کے اور حضرت مرفاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور میں جو ہی آزان بلند آواز سے پھر شروع ہو گئی اس سے پہلے جو آزان تھی وہ بلند آواز سے نہیں دی جاتی تھی اور اس کے بعد جو ہی بلند آواز سے آزان دینا شروع ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں بہت زیادہ بہادر تھی ٹھیک ہے وہ اتنے بہادر تھی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام لانے کے بعد حجرت کرنے لگی تو انہوں نے اعلان کیا ٹھیک ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں جو میرا رستہ روکنا چاہتے ہیں وہ روک کر دیکھائے اچھا اب خاص الفاظ ہیں لقب ٹھیک ہے لقب کی معنی ہے اصلی نام کے علاوہ دوسرا وہ نام جو کسی حاس خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے یعنی اپنا نام نہیں ٹھیک ہے دوسرا لفظ ہے خلیفہ خلیفہ کہتے ہیں سربراہ بادشاہ یا حاکم ٹھیک ہے تیسرا لفظ ہے ریایہ ریایہ کہتے ہیں لوگ عوام پھر ہے مال غنیمت مال غنیمت جنگ میں ہاتھ آنے والا سامان یا مال ٹھیک ہے خطبہ خطبہ نماز جمع یا نماز عید سے پہلے کی جانی والی تقریر کو خطبہ کہتے ہیں پھر ہے لوگ لوگ گرم ہوا کو کہتے ہیں بیت المال بیت المال کہتے ہیں سرکاری خزانہ ٹھیک ہے اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہا کا نام عمر اور لقب فاروق تھا ٹھیک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہا کا جو اپنا نام تھا وہ عمر تھا اور ان کا جو لقب تھا وہ فاروق تھا ٹھیک ہے اور یہ فاروق جو ہیں انہیں انصاب کرنے کی وجہ سے کی وہ بہت زیادہ انصاب کرنے والے تھے اس وجہ سے ان کا یہ لقب جو ہے مشہور ہوا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہاں مکہ میں پیدا ہوئی ٹھیک ہے ان کا تعلق عرب کی مشہور قبیلی قریش سے تھا حضرت عمر فاروق کا تعلق جو تھا وہ بھی قبیلی قریش سے تھا ٹھیک ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہاں مسلمانوں کی دوسری خلیفہ تے دیکھیں وہ بہت بہادر سخی اور انصاب کرنے والے تھے خلیفہ بننے کے بعد انہیں ریایہ کی بے حد فکر رہتی تھی وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں پرتے ٹھیک ہے اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو اس کی مدد کرتے وہ لوگوں کی ضرورتوں ضرورت کی جمع ضرورتوں کا بہت حیال رکھتے وہ لوگوں کی ضرورتوں کا بہت خیال رکھتے ٹھیک ہے انہوں نے غریبوں غریب کی جمع غریبوں یتیموں غریب تو آپ جانتے ہیں یتیموں جن کے جو ہے والد نہ ہوں ان کو کہتے ہیں یتیم بے واؤ وہ عورتیں جن کے شہر جو ہے وہ وفات پا چکے ہوں ان کو کہتے ہیں بے واؤ اور مازور مازور ان کو کہتے ہیں جو جس کے جسم میں کوئی نقص ہو ان کو کہتے ہیں مازور یا ہاتھ کام نہ کر رہا ہو پاو کام نہ کر رہا ہو اس طرح کی کیلئے وظیفے مقرر کر رکھے تھے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے دور حلافت میں کیا کیا تھا بڑا کام کہ غریبوں یتیموں بے واؤ اور مازوروں کیلئے وظیفے مقرر کر رکھے تھے کہ انہوں کیونے بیت المال سے جو ہیں باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا مہینے بعد تاکہ وہ اپنی ضرورتیں ان سے پوری کر سکے خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے حد سادہ زندگی گزاری ٹھیک ہے بچوں آج کل کے بادشاہو اور آج کل کے حاکموں کی طرح سربراو کی طرح نہیں تھے کہ شان سے ان کی بڑے بڑے بھنگلے اور بڑے بڑی گاڑیا اور اس طرح کی عشرت وہ نہیں کرتے تھے وہ بلکل بے حد بہت بہت زیادہ سادہ زندگی گزار رہتے آپ رضی اللہ عنہ سادہ غزہ کاتے اور سادہ لباس پہنتے جب تک جاتے تو مسجد کی کچھے فرش پر سو جاتے آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ آتے لیکن ہر شخص کو آپ سے سوال پوچھنے کی آزادی دی ٹھیک ہے بچوں اچھا دوبارہ یہی پیچ ذرا دوبارہ سن لیں اچھا اور ایک اور بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان چند لوگوں میں شامل تھے جو اسلام لانے سے پہلی بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے ٹھیک ہے پڑھنا لکھنا جوتے وہ جانتے تھے ٹھیک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام عمر اور لقب فاروق تھا لقب کی معنیہ بھی میں نے بتایا تھے کہ وہ نام جو اپنے اصلی نام کے علاوہ ہے دوسرا نام جو مشہور ہو جائے کسی حاصل خوبی کی وجہ سے ٹھیک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیر قریش سے تا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے ٹھیک ہے کون سے حلیفہ تھے دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے وہ بہت بہادر سخی اور انصاف کرنے والے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو تھے وہ بہت بہادر صحیح اور انصاف کرنے والے تھے ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتے تھے اور بہادری کی ان کے جو مثالیں ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں ہمارے کتابوں میں بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بہادری واضح طور پر موجود ہیں اس طرح بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایمان لے آئے تو انہوں نے اعلان کیا باقاعدہ کہ میں ایمان لائے چکا ہوں مطلب مسلمان ہو چکا ہوں اور مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہا ہوں اگر کوئی میرا راستہ روک نہ چاہتا ہے تو وہ روک کر دیکھائے مطلب وہ بہادرتے تو اسے یقین تاکہ کوئی بھی میرا راستہ روک نہیں سکتا اور جو میرے راستے میں آئے گا میں اس کو ہتم کر دوں گا خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے ریایہ کی بے حد فکر رہتی انہیں ریایہ کی بے حد فکر رہتی وہ اپنے ریایہ کی اپنے عوام کا بہت زیادہ حیال رکھتے تھے انہیں ہر وقت انہی ہی کی پکر رہتی کیا یہ ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی مسئلہ ہو اور مجھے پتہ نہ ہو وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں پیرتے اگر کسی کو تکلیب میں دیکھتے تو اس کی مدد کرتے وہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں پیرتے کہ اگر کسی کو تکلیب ہو تو میں بروقت ان کی مدد کر سکھوں ان کی مدد کرتے وہ لوگوں کی ضرورتوں کا بہت خیال رکھتے انہوں نے غریبوں یتیموں بے واہ اور معذوروں کیلئے وظیفہ مقرر کر رکھتے وظیفہ وہ حاصل رقم جو سرکاری حضانے سے لوگوں کو غریب لوگوں کو ملتا ہے ٹھیک ہے اس کو وظیفہ کہتے ہیں خلیفہ بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے حد بے حد مطلب بہت زیادہ سادہ زندگی گزاری آپ رضی اللہ عنہ سادہ عزاقاتے اور سادہ لباس پہنتے جب تک جاتے تو مسجد کی کچھے فرش پر سو جاتے آپ رضی اللہ عنہ ہوں خلیفہ تھی لیکن ہر شخص کو آپ رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھنے کی آزادی تھی ٹھیک ہے ابھی وائیڈ بورٹ کی طرف آ جائے اور مشکل الفاظ کی معنی جو ہے وائیڈ بورٹ سے لکھ لیں اچھا بچوں مشکل الفاظ کی معنی جو ہے وائیڈ بورٹ سے لکھ لیں پہلا لفظ ہے لقب وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے ٹھیک ہے لقب وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے یعنی اپنا نام نہیں وہ دوسرا نام ٹھیک ہے خلیفہ خلیفہ بادشاہ یا سرورہ ریایہ عوام یا لوگ مال غنیمت مال غنیمت جنگ میں ہاتھ آنے والا سامان خطوہ نماز جمعہ یا نماز عید سے پہلے کی جانے والی تقریر لو گرم ہوا بیت المال سرکاری خزانہ ٹھیک ہے یہ آپ کی مشکل آہ الفاظ کی معنی ہو گئے اور آپ لوگ اس پیچ کی پڑھائی بھی کر رہے ہیں مشکل الفاظ بھی سیکھ لیں ٹھیک ہے